موسیقی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خان ہوں ناظرین آج چود دن اصحار صاحب کافی دن کے بعد منظر عام پر آئے دوبارہ اور نواز شریف صاحب پر تو تنقید وہ پہلے سے کر ہی رہے ہیں آج بھی انہوں نے کی دورائی اور اپنا موقف دورائیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اگر میری بات مان جاتے اس وقت تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور شاید آج ان کی حکومت ہوتی یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ بات آج انہوں نے پھر دورائی ہے نواز شریف صاحب پر اور موجودہ حکومت موجودہ جو ان کی سیاسی جماعت کا حال ہے اس پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کی سیاسی جماعت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے دھورائیا کہ وہ ابھی بھی نون لگ ہی میں ہیں اور دوسری طرف ساتھ ساتھ انہوں نے موجودہ حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو ساتھ ملائے بغیر اور مضبوط اپوزیشن کے بغیر حکومت کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو احتساب ہو رہا ہے یہ احتساب ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے موجودہ احتساب کو انہوں نے متنازع احتساب کے نام سے تعبیر کیا اب چوہر دن صاحب نے یہ باتیں اس موقع پر آ کر کیوں کہیں ہیں ان کی اب پولٹیکل سٹیٹیجیز کیا ہیں مستقبل میں وہ اپنے لئے کون سی سیاسی راہیں متعین کرنا چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں تو ہمارے موضوع کا حصہ ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ایک مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اور پچھتے کچھ دن سے ہمارے پروگرامز کا موضوع بنی ہوئی ہے آج پھر جسند کے دورے شروع کر رکھے ہیں زہداری صاحب نے اس سلفلے میں کشمور میں موجود تھے پھر خطاب کیا پھر نونوں کچھ باتیں کی پیپلز پارٹی کے اوپر تفسرہ اور تجزیہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ مشکل میں ہے جی آئی ٹی رپورٹ کی وجہ سے شاید اس وجہ سے زہداری صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے تھے اب یہ تمام چیزیں ہیں جو آج یہ پروگرام کا موضوع بنائیں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رہنمہ شہلہ صاحبہ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہلہ صاحبہ جعفر اقبال صاحبہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں مسلمر اگنون کے رہنمہ ہیں مزر عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صاحبہ ہمیں جوئن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں میں شہلہ صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں اور میں زہداری صاحب کا سٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں آج جو کشمور میں انہوں نے بات کی ہے آپ کا پھر میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا خیالات کا اظہار کیجئے گا اس کی وضاحت کر دیں کی ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے ذرا سن لیجئے زہداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جب بھی کسی نے کانٹوورشلی رول کیا ہے اور ترقی لائی ہے پاکستان میں اور پاکستان کی دردی کے لیے عوام کے لیے کام کیا ہے ان کے ساتھ سلوک سیاست میں اچھا نہیں کیا مگر اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا شہلہ صاحبہ چلنے نہیں دے رہی کیا ایویڈنس ہے زہداری صاحب کے پاس احتساب عدالتوں سے ہو رہا ہے کام ایف ایئے کر رہی ہے جی ایٹی کر رہی ہے لیکن ٹارگٹ کیوں ہے زہداری صاحب کا دیکھئے وہ تو ایک ہسٹری بتا رہے ہیں جو ملک کے ہسٹری ہے اور جو اس وقت سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو الیکشن ہوا وہ بھی سب جانتے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پھر بھی ہم نے عوض کروایا کہ نہیں ہمیں چلانا ہے ملک کو کیونکہ جس طرح سے یہ الیکشن کرایا گیا ہے سب ہی جانتے ہیں اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی کاروائیاں ہوں کہ فضول قسم کے کیسز بنایا جائیں مرہومین کے نام ایسی ایل میں ڈال دیا جائیں اپنا پاسپورٹ کوئی بیل کے طور پر رکھ دے اس کو بھی ایسی ایل میں ڈال دیا جائے جب اس کے اوپر کیس بھی نہ ہو جب ایسی ایل میں ڈال دیا جائے پھر عدالتوں کے حکم کو ایک سائیڈ رکھ کر لیک کروا کر ایک رائے آمہ ہموار کی جائے خلاف پریگرام کروا کروا کے اور اپنے اوپر کریڈٹ بھی برہر لیا جائے کہ ہم آ رہے ہیں پیچھے اور پھر اس کے ساتھ آزائم بھی دکھائے جائیں کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ فیڈرل پر بوجھ ہے اس کے ساتھ یہ باتیں کی جائیں اور پھر جو ملک کا حال کر دیا جائے کہ ہمارے حصے کی ہمیں گیس تو کیا ملے اتنی بھی نہیں ملے کہ میرے گھر دو دن سے چولا جل جائے اور سنتے بند کیے سنتکار کھڑے ہیں تین ہزار یونٹ بند ہو گئے تو پانچ لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو پھر بات نہ کی جائے کہ یہ یک طرفہ ہو رہا ہے سب کچھ ایک شخص جو ہے جس کے اوپر کرپشن تھا آپ نے اسے مردہ قرار دے دیا اور اب وہ جب ڈرپ کا اس کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا مردوں کو آپ اس طرح ڈالنا ہے جو ملک میں کھڑے میں مطلب ایک کیمپین چل رہی ہے جس میں جو ہے وہ نا کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے کبھی آپ ساڑھے گیارہ سال بند کروا دیتے ہیں زبان کٹی جاتی ہے پھر آپ ایوانِ صدر تک لے جاتے ہیں جو کام نہیں کر سکتی ہیں جمہوری حکومت کے علاوہ قوتیں جب وہ ہو جاتا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیپرز پارٹی پچھلے کچھ عرصے میں جب سے یہ جائے ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے مگر جو فیکٹس اس میں کیا گیا ہیں اس کو آپ ایڈرس نہیں کر رہے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ فیک اکاؤنٹ سے زرداری گروپ کے ساتھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی جائے ٹی کہتے ہیں ہوئی ہیں آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوئی غلط ہے آپ یہ نہیں کہہ رہے فیک اکاؤنٹ سے جو دعویٰ کی ہے جائے ٹی نے بلاول صاحب کے ناشتے یا سالگیرہ کا بل یا صدقوں کے بکروں کا جو بل ہے وہ ادا ہوا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ لانڈری کے پیسے ہیں یا وہ بکروں کے پیسے ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ ان کا ریلیشنشپ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ کے ساتھ ہے آپ یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ ریلیشنشپ نہیں ہے تو آپ اس پر نہیں آ رہے اچھا دیکھئے دیکھئے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو لیک ہوئی بلکہ نالا لائی کی طرح وہی جیسے نالا لائی سے تافتے تافون اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو بڑی دیر سے ملی نا اب اس کی کوپی اس پہ تو آپ نہیں پہلے پرگرام کر لئے تھے کیا آپ کے پرگرام میں یقینا کہ ہمارے قابل ترین لائیرز ہیں حکومت بھی ہماری گورنمنٹ سے لائیر اٹھاتی ہے اور بڑے بڑے عدلیہ کے لوگ بھی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری ہی پارٹی سے لائیر لیتے ہیں تو وہاں پہ ہماری تیاری ہے ہمیں وہیں جواب دینا ہے ابھی تو ہم نے اپنا موقف ہی نہیں دیا اور دلیل بھی آ گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا موقف ہو ای سی ایل میں نام پھر بھی ڈالا جا سکتا ہے آپ کو بلائے بغیر بھی آپ کا نام ہو سکتا ہے تو ابھی تو ہم نے جواب ہی نہیں دیا اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے ٹیکنیکل میٹرز ہیں میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ سبسیڈی تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ دی گئی تھی ہم نے تو صرف 1.5 بلین کی دی ہے اومنی گروپ کو 1.8 بلین کی تو جے کے ٹی جانگیر خان ترین کو ملی بھی ہے اس سے بڑی اینگرو کو ملتی ہے اس سے تھوڑی کم شہزاد انٹرنیشنل کو دی گئی مختلف صوبوں میں تو یہ ساری باتیں جو کہ بینک کے طرف سے بلکل ساری ٹرانزیکشنز ہیں جس سے وزیر اعلیٰ کا تعلق نہیں ہے بینک کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں کوئی پولٹیکل پرسنیلیٹی نہیں ہو سکتی کہ آپ سب کچھ بنا کے ٹی وی پہ بولتے نہیں اور میرے پاس اس کی کوپی تک نہ ہو تو میں کہاں سے اس کے جواب دوں گی بڑی یہ بات آ رہی تھی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار آپ کے علاوہ بشیرہ صاحبہ بڑی یہ بات آ رہی تھی آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ایک تو لیک کی گئی ہے یہ لیک نہیں کی گئی یہ جاری کی گئی ہے جیسے سپریم کورٹ میں آئی اور وہ دکھا دی گئی اس کے بعد وہ جاری ہو گئی اور جیسے جاری ہو گئی ویسے ہی وہ آپ کے پاس بھی پہنچ گئی یہ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو سٹیمڈ کوپی شاید نیکس ڈے ملی ہے لیکن آپ کے سارے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کا مطالعہ تو اسی دن کر لیا تھا جیسے دن ہم لوگوں نے کیا ہے اگر نہیں کیا تو یہ تو شاید کمزوری ہوگی پیپلز پارٹی کی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جس دن لیک ہوئی ہو جس دن سپریم کورٹ سے جاری ہوئی اس دن آپ کے پاس پہنچی ہو پریگرام اٹھا کے دیکھئے کامران خان نے کپ پریگرام کیا اس لیک پر اور مختلف چینلز نے کپ کیا میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو ایسی باتیں کرنے چاہیے ہیں آپ ینگ ہیں پڑے لکھے ہیں ایسا نہیں کہیں کہ اسے دنے وہ جو آپ جس کو لیک کہہ رہی ہیں نا شہلہ صاحبہ میں آپ سے دعویٰ کرتی ہوں کہ اس سے وہ لیک والی چیز مجھے میں آپ کو دعویٰ کرتی ہوں میں آپ کے مضبارہ چورجی صاحب کو شامل کر لیں میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی جو آپ نے میری بات کر دی کہ بہت یہ بات ہو رہی تھی بہت یہ بات ہو رہی تھی کہ اومنی ہرک مجید صاحب نے یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ 31 کو ہم نے جواب داقل کرنے ہیں وہ جواب جو لیگل ایکسپورٹ ہی کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں فر فر لیکن اس کا جواب جو ہوگا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سے دیا جائے گا بلکل ٹھیک ہے ایک مختصر میں چورج صاحب معذرت ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کی مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایک مختصر سب بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو چورج جعفر اقبال صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں ذرا چورج نصار صاحب نے جو باتیں آج دوبارہ سے کی ہیں دہرہ کے کی ہیں اور باقی مہمانوں کے سامنے بھی ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید کیتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے چورج جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زی صاحب اور مظر عباس صاحب ہمیں جوئن کر چکے ہیں میں مظر عباس صاحب کی طرف آنے سے پہلے چورج جعفر اقبال صاحب آپ کو ایک سوٹ سنوانا چاہتا ہوں جو آج چورج نصار نے پریس کانفرس کی ہے وہ شاید آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ موجودہ جو صورتحال نماشف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی دیکھ کر وہ شاید فخر جے کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو مشروع دیا تھا اور آپ نے نہیں مانا اس لئے آپ یہ دن دیکھ رہے ہیں دیکھ لئے چورج نصار کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ اس کے رسپونڈ کر دیجئے گا اگر میری بات یا مشروع مانا جاتا تو آج شاید یہ مشکلات نہ ہوتے آج شاید مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی میں نے کوئی لمبہ چورہ مشروع تو نہیں دیا تھا میں نے کہا تھا کہ جو بیانات میں تلخی ہے اور عدلیہ اور فوج کو ڈریکٹلی ہٹ کرنے کا جو ایک الفاظ ہیں اس کو ذرہ ڈائلیوٹ کریں بس یہ مشروع تھا اور تو کوئی مشروع نہیں تھا جی چھوڑی زعفر کبھال صاحب ایک طرح سے دیکھا جائے تو شاید چھوڑن سار ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ آج نواز شیف صاحب جس صورتحال میں ہیں وہ شاید کنفرنٹریشن کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چونسار صاحب ہمارے سینئر ہیں اور بہت ساری حیات تعلق اور وہ ایک لمبی سیاسی رفاقت ہے اور مجھ جیسا ایک کارکون جس نے چونسار صاحب کے پیچھے بہت لمبا اور بڑی مشکت والا سفر کیا ہے مشرف دور کی امدار عدلیہ بحالی تحریک اور وہ ساری چیزیں اور آج میں اگر ان کو کوئی رسپونڈ کروں اور جواب دوں تو شاید اتنا مناسب نہیں لیکن میری مجبوری بھی ہے اور چونسار صاحب نے بزات خود نہ تو فوج کے خلاف کوئی بیان دیا اور نہ عدلیہ کے خلاف چودری نسار صاحب نے نہ کسی بہت بڑے جلسہ عام کے اندر میاں نواز شریف کے کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا ارادہ کیا چودری نسار صاحب نے گوشہ آفیت تلاش کیا خموشی اختیار کی تو پھر مجھے یہ پوچھنا ہے اپنے قائد اور رہبر جنہیں کہا جن کے ساتھ چلے چونسار صاحب سے کہ آپ اپنی سیٹ کیوں نہ جیت پائے آپ کے پاس شیئر نشان نہیں تھا آپ کے پوسٹر پہ نواز شریف کی تصویر نہیں لگی ہوئی تھی آپ کا لہجہ تلخ نہیں تھا آپ کی باتیں بڑی حکمت اور دانش کی تھی آپ نے بڑا سبر اور احترام کیا عدلیہ کا بھی فوج کا بھی چلیں جی جو بھی ہو جیب جس کا نشان ہے کہاں سے آیا کیسے آیا وقت اور تاریخ بتائے گا تو آپ اپنی قومی اسمبلی کی نشست نہ جیت سکے اور وہی نشستیں ہیں جو آپ نے میاں نواز شریف کے نشان کے ساتھ پچاسی کے بعد آج تک ہمیشہ جیتی ہیں اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیس باتیس سال بوجھ اٹھایا ایک ہی الیکشن میں پتا چل گیا کہ بوجھ کس کا تھا اور اٹھایا کس نے میاں نواز شریف سے لاکھ اختلاف کریں آپ ان کی سیاسی حکمت عملی سے اختلاف کریں لیکن میاں نواز شریف کے قد کاٹ کا لیڈر بننے کے لیے عوام کے اندر اپنی مقبولیت کے لیے عوامی مفاد کے کام کرنے کے لیے اس دھرتی کے ساتھ محبت اور وفا نبھانے کے لیے میاں نواز شریف جتنا قد بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے صرف چودری نصار صاحب نہیں بہت سارے اور لوگ بھی تھے اور میں کانوں کے ساتھ سنتا رہا آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہا وہ کہتے تھے میاں نواز شریف کو چودری نصار صاحب نے شاید بڑی کم وہ گفتگو کیا اور بہت کم دو ایسی باتیں کہا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ لندن جا کے بیٹھ سائیے آپ سیاست سے کنارہ کش کر لی لیے لیکن انہوں نے جیل جانے کا اس دھرکی پر قدم نہ رکھئے بلکل ٹھیک بلکل صحیح اور انہوں نے فیصلہ کی لیکن میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا صحیح ہے سر ایک ایک منٹ ذرا ایک آخری جملہ میں کہہ لوں میاں نواز شریف کا سٹانس صرف ایک ہی تھا اور سادہ کہ اگر دو ہزار تیرہ میں پاکستان کی قوم نے مجھے ووٹ دیئے ہیں تو پانچ سال تک حق حکمرانی میرا ہے اور میں نے فیصلے کرنے ہیں میاں نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں صبح اٹھا ہوں تو ٹی وی سے مجھے پتا چلا ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا میاں نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے بتایا کہ بھئی تم وزیر آزم ہو انہوں نے وزیر آزم بن کر حقمرانی کی اور یہی حق بنتا ہے اور آج بھی مجھ جیسے بے شمار کارکن اور بہت سارے وہ ووٹر جو اپنے ووٹ کی عزت اور توقیر کا نعرہ لگا رہے ہیں جو اپنے ووٹ چوری کرنے والوں کو للکارتے بھی ہیں پکارتے بھی ہیں اور پانچ سال بعد یا جب بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے پھر سینے کے اوپر شیر کا نشان لگا کر پوسٹر کے اوپر میاں نواز شریف کی تصویر لگا کر پھر میدان کے اندر حاضر ہوں گے سیئے چلے یہ تو آپ پیٹھے ہی تو یہ دعویٰ جان رہی ہے ابھی تو چند دن کے اندر دس دن کے اندر یا پندرہ دن کے اندر کوئی فارورڈ بلوگ بن رہا ہے دعویٰ تو آپ کے خلاف یہ ہو رہے ہیں بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن مظہر عباد صاحب یہ چودین انصار صاحب کی ٹائمنگ اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چودین انصار صاحب اس وقت پچھانک سے بیٹھے بیٹھے میں ایسا ہم آپ کے پاس آتا ہوں چودین صاحب آپ کے پاس لیکن مظہر عباد صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں صاحب یہ چودین انصار صاحب کی پیس کانفرنس اس موقع پر ہونا ہے اس کی آپ کیا ایک طرف تو ونواز شریف صاحب وہ تو خیر روایتی طور پر وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن صاحب انہوں نے کہا یہ جو احتساب ہو رہا ہے یہ شفاف نہیں ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور متنازع احتساب ہے ایک تاثر اس سے یہ بھی لیا جا رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب چونکہ ان کے قریبی دوست شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر گئے ہیں ان کے احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو اس لئے چونکہ نصار صاحب نے تنقید کرنا شروع کر دیئے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نہیں میرا خیر ہے چونکہ نصار صاحب اپنے ایک انڈپینڈنٹ مائنڈ کے آدمی رہے ہیں ہمیشہ سے چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی رہے ہیں چاہے وہ باقی وزیر بھی رہے ہیں ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے وہ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں سے رہے ہیں کہ جنہوں نے میاں نواز شریف کے سامنے کھل کر باتیں کی ہیں اور جعفر اقبال صاحب چاہے اس کی گوائی دیں انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے اس طرح ہی کی ان کی پوزیشنز رہی ہے اور میرا خیال ہے جس وقت صورتحال بگڑی ہے چودی نصار کی وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے بگڑی تھی کہ جب ان کو جو بہت ہی سیلیکٹ کمیٹی ہوتی تھی بہت ہی سیلیکٹ لوگ ہوتے تھے میاں نواز شریف کی مشاورت کے لیے ان میں چودی نصار ہوتے تھے لیکن اس میں سے جب نکالا تو پھر چودی نصار صاحب کو یہ غالباً احساس ہو گیا کہ میاں نواز شریف اب ان کی باتیں نہیں سننا چاہتے اب آج انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یا تو کہیں وہ واپس جا رہے ہوں یا کہیں اور جا رہے ہوں یا شہباز شریف کے لیے بات کہہ رہے ہوں میرا خیال ہے وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کی پریزنس جو ہے ان کی ایپسن جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے اور وہ کئی پولٹیکلی آئیسولیٹ نہ ہو جائیں انہوں نے ایم پی اے کا بھی حلف نہیں لیا میرا خیال ہے وہ لینا بھی نہیں چاہتے ایم پی اے کا حلف تو وہ ابھی بھی اپنے ایک انڈیپینڈنٹ لی چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں انٹل انلس ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی معاملات ان کے دوبارہ ریوائیول کا ہو جائے پریزنس اپنی شو کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ انہوں نے دیا وہاں رکھا ہے جس میں میان رواز علیف کو بھی انہوں نے کہا اور اب بان میں سندھ پہ آپ سے جاننا چاہتا تھا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں فواج چوجی صاحب بھی آ رہے ہیں کراچی ملاقاتیں کرنے کے لیے مخلف الائز کے ساتھ جو جی ڈی اے سے ملیں گے وہ اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے اور پھر یہ دعوے کہ سندھ حکومت ہم گرا دیں گے مراد علشاء سے استیفے کا مطالبہ کر لینا ایم کیوم کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کرنا یہ نمبر گیم دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ ان دعووں میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے لیکن کوشش کیا ہو رہی ہے ہو کیا رہا ہے یہ والی جو دعوے ہیں اس میں کوئی حقیقت کا رنگ بھرنے کی سنجیدہ کوشش ہے پی ٹی آئی کی یا بس ایسے ہی دیکھئے یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یا وفاقی حکومت کر رہی ہے اس سے مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ سندھ حکومت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس طرح کی مووز ابھی ایک جائیٹی کی رپورٹ کیا آئی ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا آپ نے ابھی اس رپورٹ پہ سپریم کورٹ کی ڈریکشنز آنی ہیں اس رپورٹ کا ابھی تو فارمل ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا اور آپ یہ بات کرنا شروع کر دیں وفاقی وزراء بولنا شروع کر دیں آج دورانی صاحب جو ہے وزیر آدم کے معاملے خصوصی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ریڈگنیشن کی اتنی جلدی میں کیوں ہے تحریک انصاف یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ابھی ایک رپورٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے ایک ہوا کھڑا کر دیا کیا کریں گے آپ گورنر رول اٹھارویں ترمین کے بعد بہت ڈیفیکلٹ ہے اگر لگا بھی دیں گے تو پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا اگر آپ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جمع کر کے اول تو ڈیفیکشن کلاؤز اب بڑی سخت ہے پاسی بلدی لیکن اگر فرض کریں اب بنا بھی لیں گے تو اس سے پیپلز پارٹی کو کیا فرق پڑے گا ماں سے باہے اس کے کہ جو جنونلی واقعی اگر جی ایٹی کی رپورٹ میں اتنے سنگین الزامات ہیں اور وہ میرٹ پر بھی ہیں اور میرٹ پر وہ ٹرائل ہو بھی سکتا ہے تو پی ٹی آئی تو اسے خراب کر رہی ہے پولٹیکلی یوز کر کے وجہ اس کے کہ آپ انتظار کریں اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچتے ہیں یہ جو ان کی ایکشنز ہیں یہ جو ان کی موز ہیں اور اتنا جو وزراء بول رہے ہیں اور اتنی جو ایکشن نظر آ رہا ہے اس سے یقین جانے کہ اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے سب مرد صاحب اگر مجھے اجاز دے تو میں اب دو تین چیزیں جمع ہو گئے ہیں شوکرد یوسف صاحب اس کو رسپانڈ کر دیں شوکرد صاحب یہ بہت سارے ہلکوں سے بات ہو رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک جی ایٹی بنائی جی ایٹی نے ایک رپورٹ دی ہے ایف آئی اور دیگر ادارے اس پر کام کر رہے ہیں بعض کیسز میں یہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ نیاب کام کر رہی ہے کیا ضرورت ہے پی ٹی ای کو ڈیلی بیسز پر پریس کانفرس کر کے رسپانڈ کرنے کی کہ آج نیاب نے یہ کیا ہے تو اس کو آپ رسپانڈ کر رہے ہیں جی ایٹی رپورٹ آئی ہے تو آپ اس کو رسپانڈ کر رہے ہیں جی ایٹی رپورٹ کو پڑ پڑ کر تشریف کر رہے ہیں جبکہ ٹاک شوز میں آلڈی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس پارٹی بن کر احتسابی عمل کا باقاعدہ حصہ خود کو ظاہر کر کے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے بسم اللہ رحمہ رہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے اس کے پیچھے حکومت کھڑی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہمارا جو سٹانس ہے سب سے مضبوط تاریخ انصاف کا وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر احتساب ہو کرپشن کا خاتمہ ہو اب جو بھی چیز ہمیرے ہاتھ آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جی احتساب ہونا چاہیے تو اس کو ہم ضرور اس کو موثر بنانے کے لئے اس کے لئے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور یہ ہمارا شروع سے سٹانس رہا ہے باقی جو مزر صاحب نے بات کی نا کہ وہاں کراچی کے اندر اس طرح کی مومنٹ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں یہ انڈیویجول ہو سکتا ہے یہ کوئی حکومت کے پالیسی نہیں ہے یہ کوئی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے تو سر یہ کیسے ممکن ہے کوئی ساں ڈسپلنٹ ہے کہ خورم شہر زمان صاحب یا باقی لوگ کھڑے ہو کر اکیلے یہ دعوے کر دیں نہیں نہیں دعوے نہیں یہ تو پولیٹیکل مزر صاحب کچھ جی بولیں نہیں شوکت میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب ایک یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اگر صرف خورم شہر زمان کہتے ہیں تو میں آپ کی بات سے سو فیصد اتفاق کرتا کہ یہ انڈیویجول کا ایکسپریشن ہے لیکن فواج چودی صاحب یہاں آرے میں آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہوں میں ایک منٹ ایک منٹ شاکر دیکھیں میں نے کہہ لے کہ جو مقصد دورانی صاحب نے ماوریا خصوص ہے ہاں جی وہ ایک امپریشن بن رہا ہے نا سارا وہ ایک امپریشن بن رہا ہے اگر تین چار لوگ اور اور جی شوکت صاحب اس طریقے سے بات کریں گے تو اس سے آپ آپ جو ہے اس کو اپنے اپنے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی آپ بات کہہ رہے ہیں جی 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 شوکت صاحب ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں دیکھو میں بھی ایک اپنے ایک رائے رکھتا ہوں اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں اور اگر یہ پارٹی پالیسی ہے تو آپ پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں نہیں دیکھو میں پارٹی پالیسی کے اختلاف پہ یہاں ٹی وی پہ آکر بیٹھ کے نہیں کروں گا ہمیں پارٹی کے اندر کروں گا ٹھیک ہے لیکن جو بات ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمیں کوئی ایسی وہ نہیں نظر آئی پارٹی کی پالیسی ہے انڈیویجل ہو سکتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے سیاست کے اندر ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو پریشر میں رکھیں یہ وہ ہوتا ہے لیکن جو جعفر اقبار صاحب نے جو باتیں کی مجھے اس پہ تھوڑا سے حیرت ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں جو جو باتیں انہوں نے کی یہ جلسگاہ میں ہو سکتی ہے وہاں پہ آپ بالکل کہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا ہم وہ کر دیں گے جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اس مل کے اندر اور کرپشن میں میانواز شریف صاحب کا نام آیا انویسٹگیشن ہوئی اور وہ ملزم ٹھہرائے گئے ان کو سزا ہوئی اب یہ کہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا پھر اداروں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ پرانے کیسز ہیں پرانے کیسز کے اوپر یہ فیصلے ہو رہے ہیں جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں نیپ کے وہ انہی کے لگائے ہوئے لوگ ہیں دوبارہ خوش آمدید کھہتے ہیں آپ کو مظہر آباد صاحب بی بلز پارٹی نے جی ایٹی رپورٹ آنے کے بعد جو پہلا موقف اختیار کیا وہ یہ تھا کہ رپورٹ جو ہے وہ لیگ کر دی گئی ہے ہمیں تو رپورٹ ملی نہیں دوسرا موقف یہ آیا کہ رپورٹ ہمیں دیر سے ملی ہے اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تمام چیزوں کو پڑھ کے پھر ہم رسپانڈ کریں گے تیسرا موقف جو ہے یہ آیا ہے شہرہ صاحبہ کہ ان چیزوں سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے پاس اتنے سٹرانگ جواب ہے نہیں ان چیزوں کو رسپانڈ کرنے کے لیے 35 روپے کا معاملہ چیف جسٹس اب بار بار پوچھتے رہے کہ یہ 35 روپ کس کے ہیں کوئی آ کر آن کر لے کس کے ہیں کہاں چلے گئے اور پھر جی ایٹی تین گروپس کا نیکسس بتا رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویگ گراؤنڈ پر ہے پیپلز پارٹی ان چیزوں کو رسپانڈ کرنے کے لیے جو جی ایٹی میں سامنے آئے ہیں دیکھیں وہ تو پھر ٹرائل میں پتا چلے گا کہ ٹرائل میں پیپلز پارٹی سٹرانڈ کرتی ہے نہیں کرتی کیس کو کس طرح سٹرانڈ کرتی ہے انہوں نے تو اس وقت تو اس کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے یہ نہیں ہے اور اب مسترد آدمی ظاہر ہے پڑ گئی کرتا ہے تو پڑا تو ہے انہوں نے اور ظاہر ہے ان کے اور کچھ نہیں تو ان کے لائیرز نے تو ضرور پڑا ہوگا فاروپ نایکسہ بڑے ایکسپیرینس لائیر ہیں دیکھئے ٹرائل میں کیا ہوتا ہے مقدمہ کیسے چلتا ہے لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ جس طریقے سے اومنی گروپ یا انور مجید اور فیملی کا انفلوینس راہ ہے سن گورنمنٹ کی اوپر وہ بھلے شہلہ رضا صاحبہ ظاہر ہے اس پلیٹ فارم پہ وہ بات نہیں کریں ان کے حضراء بات نہیں کریں لیکن یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو حضراء کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ انڈر پریشر رہتے تھے ان لوگوں کی وجہ سے اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے اس کو عدالت میں اگر زرداری صاحب یہ بات کہیں کہ میری وجہ سے میرے دوستوں کو تنگ کیا جا رہا ہے جس میں چاہے ڈاکٹر آسم ہوں یا دیگر لوگ ہوں تو وہ بھی ایک پڑی سنگین بات ہے کہ یہ گورنمنٹ میں آپ کے پرسنل فرینڈز کہاں سے آ جاتے ہیں وہ چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں لیکن خاص طور پر یہ اومنی گروپ اور انور مجید صاحب کا اور ان کی فیملی کا بہت زیادہ سنگ گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس رہا ہے مختلوں میں رہا ہے اور اگر اس جائیٹی ریپورٹ کو آپ دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ بینظیر گھٹو گھٹو کی شہادت کے بعد جو دس سال رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں اس میں ڈیفرنس دیکھ لیں آپ ماضی کے جو مقدمات تھے وہ بلکل مختلف نویت کے تھے یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ بڑی مختلف نویت کی ہے اور اس چیز کو اس چیز کو پیپلز پارٹی لے رہی ہے سنجیدہ ان کے وکلہ اس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اب وہ کس طرح فائٹ کرتے ہیں ٹرائل میں کس طرح سٹینڈ کرتے ہیں پولٹیکلی ظاہر ہے وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو مسترد کرے اور ٹرائل میں اس کو شکل دینے کی کوشش کرے اپنا دفاع کرے وہ ساری چیزیں ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ law should take its own course لیکن یہ جو جمپ اور شوقت تیوسف ظاہی نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے ایک تحریک انصاف کے وزیر ہوتے ہوئے اور ایک سینئر رینما ہوتے ہوئے ان کی یہ پوزیشن اچھی ہے کہ وہ نہیں درست سمجھتے اس عمل کو جو پی ٹی آئی کے لوگ چاہے وہ انڈنجلی کر رہے ہوں یا کسی انداز میں بھی کر رہے ہوں لیکن انہوں نے ایک اصولی طور پہ اس طرح سے چیزوں کو کیونکہ وہ ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ان چیزوں کو بہت توجہ دینی کے ضرورت ہے بلکل اسی طرح مسلم لی نون کے لوگوں کو دوستوں کو دیکھئے یہ دونوں جی آئی ٹیز جو ہیں چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں اس سے بہت سبق سیکھنے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لی نون کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ ضرور خیال کیا کریں کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوں گے اور جب جو اپوزیشن آج کی ہے وہ یہ ضرور خیال کیا کریں کہ کل وہ حکومت میں بھی ہوں گے لہذا قانون سازی سیاسی منوبرنگ اور جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے یہ پولیٹکس میں ہوتی ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان ہونے کے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے بلکل صحیح ہے آچہ اب شوقہ صاحب یہ ابھی ڈسکشن میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ بھئی اگر یہ دوزار پندرہ سے معاملہ چل رہے تھے تو اداروں نے کیوں نہیں دیکھا جیسے مثال کے طور پر اب جی ایٹی رپورٹ میں ہی کہا گیا ہے کہ چار عرب روپیہ کرزہ جاری کر سکتا تھا سندھ بینک اور چون عرب روپیہ کرزہ جاری کر دیا گیا تو اس کو اگر وہ خلاف زابطہ تھا تو سٹیٹ بینک نے مونٹر کیوں نہیں کیا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ادارے ملے ہوئے تھے یا سٹیٹ بینک کی ملی بھگت سے یہ سب ہو رہا تھا یا فائنانشن مونٹرنگ یونٹ ایک وقت میں ملا ہوا تھا تو کیا آپ تحقیق کا دارہ کار چونکہ آپ احتسابی عمل کے پیچھے کھڑے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا تو انہی داروں تک بڑھایا جائے گا دیکھیں یہ تو آپ کو بھی پتا چل گیا قوم کو بھی پتا چل گیا کہ یہ جو دونوں پارٹیاں تھی چاہے وہ سن میں تھی یہ مرکز میں تھے یہ آپس میں ان کا مائدہ تھا کہ جو کرنا ہے آپس میں مل کر کریں گے اور ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے ورنہ یہ جو چیزیں آج یہ اٹھا رہا ہے کہ علیمہ خان کے اتنے ایسٹس کہاں سے آگئے ان کی حکومتیں رہی ہیں پنجاب میں بھی رہی ہیں اور مرکز کے اندر بھی رہی ہیں کبھی ان کو خیال ہی نہیں آیا کبھی انہوں نے اس چیز کی طرف دیان ہی نہیں دیا اب جب ان کے اوپر خود یہ شروع ہوا تو کہتے ہیں جی فلاہ نے بھی کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنے جواب آپ سے جواب مانگا جا رہا ہے آپ جواب دیں اگر آپ نے ہم سے جواب مانگنا ہے تو آپ بھی کوٹ جائیں آپ کوٹ سے کہیں کہ یہ فلاہ یہ کام غلط کر رہے ہیں ہم بھی جواب دیں گے تو یہ جو چیز ہے اب میں شکر الحمدللہ کہ جو اتصاب کا عمل شروع ہوا ہے میں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ چاہے وہ ہمارے خلاف ہو چاہے ان کے خلاف ہو اس ملک کو صاف کرنا ہے اس کرپشن سے جب تک یہ خرط کم نہیں ہوگا یہ ہماری بڑے بڑے دعوے اگر ہم کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جو بھی کریں اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہونا ہے پولیٹیکل ہی نہیں ہونا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موقع ہیں ہمارے پاس کہ ہم تمام قوم ہم صرف تاریک انصاف نہیں پوری قوم اس عمل کے پیچھے کھڑے ہو جائے تاکہ یہ جو 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 کرپشن میں ملویس رہے ہیں جس کے اس ملک کو لٹا ہے اس کے خلاف بڑا سادہ سا مطالبہ ہے آپ کا کہ آپ کے سب کھڑے ہو جائیں وہ لوگ بھی جن کے خلاف اتصابی عمل شروع ہوا ہے یعنی وہ خود کھڑے ہو جائے وہ کہیں آؤ میرا تضاب کرو ہاں میں نے یہ کرپشن کی ہے میں معافی مانگا ہوں یہ قوم کی بات میں کر رہا ہوں دیکھو قوم نے تو کچھ نہیں کیا میرا بھائی قوم کھڑی ہو جائے یہ ہو سکتا ہے یہ اپوزیشن کی جماعت نے کھڑی ہو جائے قوم نے لوٹ مار نہیں کیا قوم تو بیچار ابھی تک شیلہ صاحب کو کہنا چاہتا ہے مگر مجھے اگر آپ شیلہ صاحب اجاز دیتے ہیں جعفر اقبال صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھا میری بات پہلے پوری نہیں ہوئی تھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو تفسیل سے اس کا جواب دے جیے گا ایک تفسیح کر دوں پھر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی پہلے کہہ نہیں سکی تھی کہ جو نیپ کا قانون ہے اسے پبلک آفیس ہولڈر کے لیے نہیں ہے ہر سٹیزن کے لیے ہے جس کی آمدنی سے زیادہ ذرائے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا یاد رکھیں یہ دلیل صحیح نہیں ہے کام آدمی کی ہاں جو اگر پبلک آفیس ہولڈر نہیں بھی رہا تو نیپ بلکل اس کو بلا سکتی ہے پوچھ سکتے ہیں کہ آمدن سے زیادہ ساسے کیسے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے اس لیے میں کہتی ہوں کہ عمران نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ والدہ کا علاج اس لیے اچھا نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ غریب تھے اس لیے آسپٹل بنا رہا ہے تو یہ پھر چالیس عرب اور اڑسٹ عرب عمران خان نے یہ کبھی نہیں کہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے نا آپ کو بلکل ان کا ان کی تقریر ہے نہیں یہ جو آپ یہ کہہ رہے دعویٰ کر رہے ہیں حضرانت صنع اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار سیٹوں کا آگے پیچھا ہونے ہیں اور یہ تو ہم بازی پلٹ دیں گے اور ان ہاؤس تبدیلی کی وہ بات کر رہے ہیں کہ چار صرف افراد ہیں جن کو ہنگر ہم نے ملا لیا تو یہ تو گورنمنٹ گئی لیکن دوسری طرف پی ٹی ادعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے لوگ فارور بلوک بنا کر حکومت میں جا رہے ہیں تو آپ کی نظر ہے پوری اپنی پارٹی کے اوپر کہ کچھ اس طرح کی گیم نہ ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو مشکل میں آپ کے ساتھ ہی ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں جی ہر بات پہ نظر ہے میرے بھائی شوکت یوسف صحیح صاحب قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائیں قوم نے تو جس جس کو ووٹ دیئے ہیں اس کے پیچھے یقیناً وہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی آپ کے پیچھے جنہوں نے کھڑے ہونا ہے وہ جس دن کپتان صاحب کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور قبل وقت انتخابات کی وہ نوید سنا رہے تھے جو لوگ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون انتخابات سے پہلے چھوڑ کے گئے یہ جو ابھی شوکت یوسف ضئی صاحب یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ہماری طرح دریاں بچا کے پوسٹر لگا کے محنت کر کے آگے آئے ہیں ابھی جو ان کے سب سے بڑے ترجمان ہیں فواد صاحب ان کی ذرا انہی کے ساتھ پرانے ٹی وی پروگرام دیکھ لیں کہ یہ بچارے کیسے عمران خان صاحب کو ڈیفرینڈ کرتے تھے اور وہ کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ کو ساری پارٹیز میں مل جائے ہیں سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیز میں جو ٹوٹے آپ نہیں ٹوٹ رہے مزید فارور بلوک نہیں بڑھ رہا آخر میں شہلہ صاحب اور مذہر باس صاحب شہلہ صاحب آپ کچھ کہہ رہی ہیں دیکھئے اٹھارویں ترمیم لوگوں کو اس لیے بھی بری لگ رہی ہے کہ جب تک ٹوٹل نمبر کا ففٹی ون پرسنٹ میمبر جو ہے وہ نہیں اپنی رائے بدلتا فارورڈ بلوک جو ہے وہ چالنج ہو جائے گا قانونی تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کوئی فارورڈ بلوک نہیں بن رہا بلکہ یہ اپنی خبر لیں جب ساد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر تھے تو حکومت کا ساتھ حکومتی بینچز سے نہیں دیا گیا تھا ایم کیو ایم اور مینگل گروپ جائے وہ آپوزیشن کے ساتھ آ گیا تھا اور آج بھی جب یہ سندھ میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بائیس ممبر ہیں آج بھی ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئی ہم عدالت میں جواب دیں گے ہر چیز کے ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں لیکن آج کی ایک بات جس کو میں بار بار کہہ رہی تھی اور وہ ہونی پا رہی تھی وہ یہ ہے کہ میں چوہدری نصار صاحب کی اس بات سے بہت حیران ہوئی کہ انہوں نے اس بات کا نقصان اٹھایا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہیں انہیں ڈائلیوٹ کر دیں تو مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ سخت ہے تو اس کے بدلے میں یہ نے ملا اور انصاف نہیں ملا یہ کچھ عجیب سی بات ہے میں سمجھ نہیں سکی مزر صاحب یا آپ لوگ کوئی پلیز اسے سمجھائیں میں سمجھ نہیں سکی ہاں بالکل ٹھیک ہے وہ میں سمجھاتا ہوں مزر صاحب پہلے اس کو اگر رسپونڈ کر دیں شاکت یوسف بھئی کو سمجھانے دیں شاکت یوسف بھئی زیادہ خریبی ساتھوں بات دیں بینیفیشری ہے شاکت نے کیا ہے وہ تو کہہ دیں گے میرا موقف نہیں تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ بینیفیشری ہے انہیں سمجھانے دیں جی لاسٹ منٹ ہے شاکت صاحب بات ختم ہو گئی بس میں سمجھتی ہوں بات ختم ہو گئی یہ میں رس کر رہا ہوں یا تو دیکھیں نا کہ سن کے حالات بڑے اچھے ہوتے یہ جو پندرہ بیس سالوں سے پیپس پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اگر یہ بہت اچھے حالات ہوتے ہیں اور ہم کہتے کہ عوام اوڈ دے رہی ہے اب یہ سمجھ بھی حالات برے ہوتے تو آپ کو ظلفقار مرزا کے پاس مجھنا پڑھا آپ حوات چودری کو اور ہمارے 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 جب تک ہم اپنے اداروں کا اعترام نہیں سیکھیں گے نا تو ہمارے ہماری کوئی عزت نہیں کریں ہم آپ کو بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ کوئی نہیں ہے آپ نے اسٹین کو دیکھ کر بات کریں تو بچہ لگے شرکت کرنے کے لئے تمام بہت شکریہ اجازہ دیجے موسیقی